ہیلو دوستوں کیا حال چال ہیں آپ کے آج کی ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں بہتی کریزی کمپیریزن آئی کیو زینائن ایس کا ریال می ٹھائٹین کے ساتھ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ڈیزائن کے بارے میں یہ ہے ریال می اور یہ ہے آئی کیو زینائن ایس دونوں کا ہی ڈیزائن کافی اچھا لگتا ہے دونوں ہی ڈیفرینڈ ڈیزائن کے ساتھ آتے ہیں تو آپ اپنی پرائیٹی کے ساتھ سے اپنی پسند کے ساتھ سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو آئی کیو زینائن ایس پسند آتا ہے یا ریال می ٹھائٹین اگر بات کریں میسیج میں جو ہیپٹک دیئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ اگر بات کریں تو آئی کیو زینائن ایس کے ہیپٹکس بہت زیادہ فیکے ملیں گے بلکل ان میں آواز نہیں آتی مطلب ایبریز سے بھی نیچے والے ہیپٹکس میں دیئے ہوئے ہیں وہیں دوستو اگر بات کریں ریال می ٹھائٹین کے ہیپٹکس کی تو میسیج میں کافی اچھے گھرگر والی فیلنگ آتی ہے تو ریال می ٹھائٹین کے بیٹر ہیپٹکس ہیں آئی کیو زینائن ایس کے ہیپٹکس ہیں دوستو اگر بات کریں انڈسپلی فنگرپینٹ سینسر کی تو آئی کیو زینائن ایس میں دیکھنے کو ملتا ہے انڈسپلی فنگرپینٹ سینسر اور ریال می ٹھائٹین میں دیکھنے کو ملتا ہے سائیڈ میں تو یہاں پر winner ہو جاتا ہے اور دونوں کی fingerprint sensor کی speed کی بات کریں تو دونوں ہی fast ہے دوستو اگر بات کریں brightness کے بارے میں تو realme 13 میں مل جاتی ہے 580 nits کی brightness اور IQ zina nits میں مل جاتی ہے 1800 nits کی brightness تو اگر بات کریں انڈور اور آؤٹڈور میں کیسا فیل ہوتا ہے تو انڈور میں تو دیکھو دونوں میں bright IQ زیادہ فیل ہوتا ہے لیکن آؤٹڈور میں بھی IQ زیادہ bright فیل ہوتا ہے اور آؤٹڈور میں اگر بات کریں realme 13 کافی زیادہ پھیکا ہو جاتا ہے مطلب آپ کو مزہ نہیں آئے گا تو بہت ہی کم brightness دی ہوئی ہے تو یہاں پر بھی کلیری brightness کے معاملے winner ہو جاتا ہے IQ z9s تو IQ z9s میں 5500 mAh کی بیٹری ملتی ہے 44 وارٹ کے چارجر کے ساتھ اور جب میں نے اس کا چارجنگ ٹیسٹ کیا تھا تو اس کو ایک گھنٹے دس منٹ کے آس پاس لگ جاتے ہیں 0 to 100% چارج ہونے میں لیکن IQ z9s میں تھوڑا سا بیٹری drain issue دیکھنے کو ملے گا 5000 mAh کی بیٹری دیکھنے کو مل جاتی ہے 44 وارٹ کے چارجر کے ساتھ اور جب میں نے ریل میٹ 13 کا بیٹری ٹیسٹ کیا تو اس میں ایک گھنٹے پندرہ منٹ کے آس پاس لگ جاتے ہیں 0 to 100% چارج ہونے میں اسپیشلی جب 99 سے 100% ہوتا ہے تو دو تین منٹ لگ جاتے ہیں پتہ نہیں کون سا سستہ سا نشا کرتا ہے اس کا چارجر اور بیٹری کے بہت ہی سلو چارج ہوتا ہے تو سلو چارجنگ آپ کو دیکھنے ملے گی دوستو اگر بات کریں ڈسپیلے کے بارے میں تو ریل میٹ 13 دو مل جاتی ہے 6.72 انچ کی فول ایچ ڈی پلس ایک IPS LCD ڈسپیلے ملتی ہے 120 ہٹس کے ریفرنش ریٹ کے ساتھ وہیں دوستو بات کریں آئی کیو زینہ ان ایس کی تو یہاں آپ کو 6.77 انچ کی فول ایچ ڈی پلس ایک کروڈ ایمولیٹ ڈسپیلے ملے گی 120 ہٹس کے ریفرنش ریٹ کے ساتھ تو یہاں پر تھوڑا سانا ڈیفرنس کافی زیادہ ہے یہاں پر جو آپ کو ڈسپیلے ملے گی ایک LCD ملے گی اور یہاں پر جو آپ کو ڈسپیلے ملے گی ایک ایمولیٹ ڈسپیلے ملے گی دونوں کے اگر کلر کی بات کریں تو دونوں میں کلر بہتر آپ کو دیکھنے ملیں گے آئی کیو زینہ ان ایس میں اور اگر بات کریں دونوں کی ڈسپیلے میں کلر بھی کافی اچھے آئی کیو زینہ ان ایس میں آپ کو دیکھنے ملیں گے یہاں پر آپ کو ایک فلیٹ ڈسپیلے ملے گی اور برائٹنس بھی کافی کم ملے گی لیکن یہاں پر ایک ایمولیٹ ڈسپیلے بھی ملے گی اور کرب ڈسپیلے بھی دیکھنے کو ملے گی تو یہاں بیٹر ہو جاتا ہے آئی کیو زینہ ان ایس دونوں میں ہی دوستو جب میں نے یہاں پر کونٹین بہنچ کیا تو ریال می تھرٹین میں آپ کو 4K HDR ویڈیو کا سپورٹ نہیں ملتا ہے یہاں پر آپ 2K ویڈیو ہی پلے بیک کر سکتے اور وہاں پر بھی آپ کو فریم ڈاؤک دیکھنے کو مل جائیں گے وہیں بات کریں آئی کیو زینہ ان ایس میں تو جب میں نے اس میں یوٹیوب پر کونٹین بہنچ کیا تو یہاں 4K HDR ویڈیو کافی سمودلی پلے ہو جاتی ہے اور کلر بھی جو ہے کافی اچھے ہیں تو اگر بات کریں پرائیس کی تو آئی کیو زینہ ان ایس دیکھنے کو ملتا ہے اٹھارہ ہزار کا اور اگر بات کریں ریال می تھرٹین کی تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے سیونٹین تھاؤزن کا دونوں کا ہی بیس ویرینٹ ہے تو ایک ہزار کا یہاں فرق دیکھنے کو ملتا ہے دونوں کی پرفومنس کا تو ریال می تھرٹین میں دیکھنے کو مل جاتا ہے ڈائمن سٹی سکسٹی تری ہنڈی اور آئی کیو زینہ ان ایس میں مل جاتا ہے ڈائمن سٹی سیونٹی تری ہنڈی اگر آپ پوچھیں گے دونوں کی پرفومنس کیسی ہے تو ڈیفینٹی آئی کیو زینہ ان ایس کی پرفومنس زیادہ بیٹر دیکھنے کو ملتی ہے اس کے آنٹو تو سکور بھی آتے ہیں جو کی ریال لائف میں اینیمیشن میں فیل بھی ہوتے ہیں اور اگر آنٹو تو سکور کی بات کریں تو اس کے چار لاکھ آ جاتے ہیں اس کے چھ لاکھ کے آس پاس آ جاتے ہیں تو بیٹر پرفومنس آپ کو دیکھنے کو ملے گی آئی کیو زینہ ان ایس کی دوستو اگر بات کریں کیمرہ کے بارے میں تو دونوں ہی فون میں سیم کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے ففٹی پلس ٹو میگا پکسل اور سکسٹین میگا پکسل کی یہاں پر مل جاتی ہے سیل تو میں نے ان دونوں ہی فونوں سے فوٹو کلک کر کے دیکھیں اور کافی زیادہ دونوں فون اچھی فوٹو کھیچ لیتے ہیں اگر بات کریں ریال میٹ ہیٹین کی تو اس فون میں ڈیٹیل آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے ڈائنیمک رینج کافی اچھے سے یہ بیننس کر لیتا ہے پیچھے سے آنے والی سن لائٹ کو کافی اچھے سے یہاں پر یہ بیننس کر لیتا ہے تو ڈیٹیل بھی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن جب آپ نیچر کی فوٹو گرافی کرتے ہو تو تھوڑے سے کلر کو عجیب اور تھوڑی سی ڈیٹیل کم ملتی ہے ریال میٹ ہیٹین میں یہاں پر آئی کیوزین آئین ایس کی فوٹو میں آپ کو ڈیٹیل دیکھنے کو ملتی ہے کلر کافی زیادہ نیچرل رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت دکت کر دیتا ہے کہیں نہ کہیں لائٹ کو اچھے سے بیننس نہیں کر پاتا اگر بیک گراؤنڈ سے کوئی لائٹ آ رہی ہوتی ہے تو اس کو اچھے سے بیننس نہیں کر پاتا جبکہ ریال میٹ ہیٹین کافی اچھے سے یہاں پر بیننس کر دیتا ہے کلر بھی کبھی 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 کیا ہوتا نا سیم فوٹو کھشتے ہو تو عجیب سے فوٹو گرافی کے کلر کو عجیب کر دیتا ہے گورے کو بہت زیادہ جو ہے سوپرب گورہ کر دیتا ہے اسکن کلر کو بھی اور بیک گراؤنڈ تو کبھی کبھی تھوڑا سا نا انکنسسٹنٹ ہو جاتا ہے آئی کیوزین آئین ایس کا کیمرہ سوفٹ ائر اپ ڈیٹ سے بہرحال یہ فکس کیا جا سکتا مین کیمرہ دیکھو دونوں کا ہی اچھا ہے لیکن آپ کو بیٹر چاہیے تو بیٹر کیمرہ آپ کو یہاں ریال میٹ ہیٹین کا دیکھنے کو مل جائے اور دوستو اگر بات کریں سیلفی کے بارے میں تو سیلفی دونوں میں ہی کافی زیادہ اچھی آ جاتی ہے سکسٹین میگا پکسل کی ملتی ہے تو اگر بات کریں ریال میٹ ہیٹین کی تو کافی اچھی جاتا ہے سیلفی آ جاتی ہے گراؤن سے لائٹ آتی ہے تو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کافی اچھے سے یہاں بیلنس کر لیتا ہے ریال میٹ ہیٹین کا دوستو وہیں بات کریں آئی کیوں زینا این ایس کے بارے میں تو یہاں پر یہ کافی اچھی سیلفی لے لیتا ہے لیکن سیلفی میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت کچھ کمی رہ جاتی ہے جیسے زون کرنے پر کیا ہوتا ہے پوٹو کو بہت زیادہ ہی سوفٹ کر دیتا ہے تو دونوں ہی کنڈیشن میں ایسا ہوتا ہے پوٹو کو یہاں پر کیا ہی سوفٹ یہ کر دیتا ہے اگر دوستو بات کریں ویڈیو ریکارڈنگ کی تو ریال میٹ ہیٹین میں بیک کیمرے سے آپ ٹوکے ریکارڈنگ کر سکتے ہیں ٹھائٹی اپیس سے اور فرنٹ پر کر سکتے ہیں ونزیرو ایٹ زیرو ٹھائٹی وہیں دوستو اگر بات کریں آئی کیوں زینا این ایس کے بارے میں تو مین کیمرے سے آپ پور کے ٹھائٹی اپیس تک کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اور فرنٹ کیمرے سے بان زیرو ایٹ زیرو ٹھائٹی اپیس تک کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں تو یہ تا دوستو ریال میٹ ہیٹین اور آئی کیوں زینا این ایس کا کمپیریزن ویڈیو کیسی لگی کومنٹ باکس میں اپنی صلاح ہمیں ضرور دیجئے گا میری اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں